اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرکولیٹری سسٹم ان فیش تو مچھلیوں کے اندر نظام دورانے خون یعنی خون کیسے پمپ ہوتا ہے اور ہارٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو مچھلیوں کا ہارٹ ہوتا ہے اس کے صرف دو چیمبر ہوتے ہیں ایک ایٹریم اور ایک وینٹریکل تو آئیے سب سے پہلے ہم فیش کے ہارٹ کی اناٹمی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک فیش ہے بونی فیش ہے اس کا میں نے ہارٹ جو ہے وہ باہر نکال لیا اور اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس کے دو خانے یہ پہلا خانہ ہے جس کا نام ہے ایٹریم اور یہ دوسرا خانہ ہے جس کا نام ہے وینٹریکل تو ٹیکنیکل سپیکنگ اس کے دو چیمبر ہوتے ہیں جو کہ خون کو پمپ کریں گے لیکن جو پلڈ ایٹریم کے اندر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک اور چھوٹا سا خانہ ہے کچھ سائنس دان اسے بھی چیمبر کا نام دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سائنس وینوسس یہ چھوٹا سا حصہ ہے آپ اسے ہارڈ کا چیمبر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے جو بلڈ ہے وہ ایٹریم میں داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ایک چیمبر ہے اس کا نام ہے کونس آرٹریوسس یہ بھی ہارڈ کا چیمبر کہلا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی چھوٹا سا ایک حصہ ہے جہاں سے بلڈ جو ہے وہ دل سے نکلتا ہے اور تیسرے نمبر پر پھر یہ بیانٹرل ایورٹا ہے جو کے آگے چلا جاتا ہے اب اس میں پورے میکنزم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مچھلی کی طرف لے کے چلتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ باڈی کے اندر دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن ذرا کام ہوتی ہے کیونکہ باڈی نے اس کو استعمال کر لیا ہوتا ہے تو دی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی سے کلیکٹ کیے جاتا ہے بلڈ اور اس کو آگے کی طرف بھی جا جاتا ہے دل کی طرف دل جو ہے وہ انٹیریئر سیرے پر موجود ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو بلڈ ہے وہ سائنس وینوسس میں داخل ہوتا ہے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو کہ دل کا پہلا چھوٹا سا چیمبر ہے ٹیکنیکلی آپ کہہ بھی سکتے ہیں لیکن یہ آتا نہیں بھی ہے تو پہلے نمبر پر جو بلڈ ہے وہ سائنس وینوسس میں داخل ہوگا دی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہاں سے پھر یہ داخل ہو جائے گا ایٹریئم کے اندر جو دل کا پہلا خانہ ہے اس کے اندر میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ ایسی دل میں ایٹریئم میں داخل ہو جائے گا تو آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دل ہے وہ اس کا جو پہلا خانہ ہے ایٹریئم وہ کنٹریکٹ کرتا ہے پمپ کرتا ہے تو جو بلڈ ہے وہ دل کے دوسرے خانے جسے وینٹریکل کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد وینٹریکل جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اور وینٹریکل جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ جو بلڈ ہے یہ اس خانے میں آ جاتا ہے جس کا نام ہے کونس آرٹریوسس کونس آرٹریوسس یہ دل سے نکلنے والا تو ہر جگہ پر ویلو لگے ہوئے ہیں جو بلڈ کے بیک فلو کو کنٹرول کرتے ہیں اور بلڈ صرف یونی ڈیریکشنل ایک ڈیریکشن میں ہی موف کرتا ہے یاد رکھئے گا کہ جو فش ہوتی ہے اس میں ڈبل سرکٹ ہارٹ نہیں ہوتا بلکہ سنگل سرکٹ ہارٹ ہوتا ہے انسان کا دل جو ہے یہ ڈبل سرکٹ ہے اس میں بلڈ دو دفعہ آتا ہے اور دو دفعہ ہی باہر نکلتا ہے لیکن مچھلی کے دل میں سنگل سرکٹ ہارٹ ہے ایک دفعہ ہی بلڈ اینٹر ہوگا اور ایک دفعہ ہی نکل جائے گا اب یہاں سے نکل کر بلڈ کہاں جائے گا یہ وینٹرل ایوٹا میں جائے گا وینٹرل ایوٹا جو ہے یہ بلڈ کو کہاں لے کے جا رہا ہے وینٹرل ایوٹا جو ہے یہ بلڈ کو گلز میں لے کے جا رہا ہے گلز جو ہیں یہ مچھلی کے انٹیریئر سرے پر ماؤٹ کے پیچھے موجود ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر آپ آرڈی جانتے ہوں گے یہاں پر پانی گزر رہا ہوتا ہے پانی گندر آکسیجن ہوتی ہے جو بلڈ کے اندر ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور جو دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ جو بلڈ ہے یہ نکلتا ہے اور دورسل ایوٹا کے ذریعے وہاں سے نکلتا ہے اور پھر آگے پوری باڈی کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی اوورال جو ہے میں نے تھوڑی سے آپ کو سمری بنات کر دیا لیکن اکسیجن جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ اس کا وہ حصہ ہے جہاں پر بلڈ جو ہے وہ گلز کے اندر جا رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ہام آتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک مچھلی کا دل ہے ہارٹ ہے اور اس ہارٹ میں سے جو بلڈ ہے وہ آ رہا ہے وینٹل ایوٹا کے ذریعے یہ وینٹل ایوٹا ہے جو کے لمبائی کے روک جا رہا ہے اس کے اندر سے آرٹریز نکلتی ہیں جنہیں افرین آرٹریز کہتے ہیں تو ٹیک ان یعنی ایسی آرٹریز جو بلڈ کو لے کر آتی ہیں افرین آرٹریز جو ہیں یہ اوریجنیٹ کرتی ہیں اس وینٹل ایوٹا سے اور آگے یہ چلی جاتی ہیں گلز کے اندر چلی جاتی ہیں یہاں پر آرٹریز آرٹریول میں آرٹریولز کے پیلریز میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں پر گیشس ایکسچینج ٹیکس پلیس ہوتا ہے سی او ٹو دے دی جاتی ہے اور گلز سے آکسیجن جو ہے وہ لے لی جاتی ہے اور بلڈ جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایفرین آرٹریول ہے ایفرین نکلا ہے ایکسٹ سے یعنی نکلنے والی تو گلز میں سے جو نکلنے والی آرٹریز ہوں گی انہیں ہم ایفرین آرٹریولز کہتے ہیں یہ ایفرین آرٹریول جو ہے یہ آگے پھر جوائن کر جاتی ہیں اور اس سے بن جاتا ہے دارسلیوٹا اور دارسلیوٹا جو ہے یہ آکسیجنیٹر بلڈ کو لے کر پوری بوڈی میں ٹرانسفر کر جاتا ہے بہت سیمپل سا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل سمجھنے والی پرابلم نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی آپ کو اس کی آسانی کے لیے آپ کو سمرائز کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ اذبر ہو جائیں تو میں نے یہاں پر ایک سکیم بنا دیا آپ کے لیے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں بوڈی بوڈی سے آ رہا ہے ڈی اوکسیجنیٹر بلڈ ڈی اوکسیجنیٹر بلڈ آپ کو پتہ جس میں اوکسیجن کام ہوتی ہے کہاں جا رہا ہے وینس سسٹم میں بڑی بڑی وین جو ہیں چھوٹی وین کٹھی ہو جاتی ہیں اور بلڈ کو جو ہے وہ ہارڈ کی طرف لے کر آ رہی ہیں اسے وینس سسٹم کہتے ہیں وینس سسٹم جو ہے یہ بلڈ کو کہاں لے کے جا رہا ہے سائنس وینوسس میں یہ ہارڈ ہے اس کا جو خانہ ہے اسے ہم سائنس وینوسس کہتے ہیں سائنس وینوسس سے جو بلڈ ہے ڈی اوکسیجنیٹر وہ چلا جائے گا ایٹریم کے اندر جو دل کا پہلا بڑا خانہ ہے ایٹریم کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ چلا جاتا ہے وینٹریکل میں وینٹریکل کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ چلا جاتا ہے کونس آٹریوسس میں اب یہاں پر دیکھیں تو یہ ہارڈ ہے تو ہارڈ میں سے نکلنے والا جو پہلا چھوٹا سا ویسل ہے اسے کونس آٹریوسس کہتے ہیں کونس آٹریوسس سے ڈی اکسیجنیٹر بلڈ یاد رکھے گا پورے دل میں ڈی اکسیجنیٹر بلڈ ہی رن کر رہا ہے کونس آٹریوسس جو ہے وہ آگے پھر اوپن ہوتا ہے وینٹرل ایورٹا میں وینٹرل ایورٹا میں نے آپ کو یہاں پر بھی دکھائی ہے ایک لمبی نالی ہے جو گلز کی طرف جا رہی ہے وینٹرل ایورٹا سے اوریجنیٹ ہوتی ہے ایفرنٹ ویسل ایفرنٹ ویسل وہ ہوں گی جو گلز کی طرف جا رہی ہے یعنی بلڈ کو ٹیک ان لے کر آ رہی ہے کس کے اندر گلز کے اندر آگے بلڈ جو ہے وہ گلز میں پہنچ جائے گا گلز میں بلڈ جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو جائے گا آکسیجن لے لی جائے گی سی او ٹو دے دی جائے گی اس کے بعد جو گلز ہیں وہ میں سے نکلیں گی ایفرنٹ آرٹریول یہاں پر دیکھیں تو یہ ایفرنٹ آرٹریول ہے جو گلز میں سے نکلیں گی اور یہ جب جوائن کریں گی تو اس سے کیا بنے گا ڈارسل ایورٹا اور ڈارسل ایورٹا کے اندر فل آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یہ پوری باڈی کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے یہ سرکولیشن جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو جائے گی بہت سیمپل سا ہے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا پھر بھی کوئی ایشو ہو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ